لیجے سنیے آچارے چترسین شاستری کے لکھے اوپر نیاز بگولہ کے پنکھ کا بھاگ ستتر میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں اس بار کوئی ڈیڑھ مہینے بعد جگنو مسوری آیا تھا اتنے دن میں آنے پر بھی یہاں کا واتاورنوں سے اداس اداس سا لگا پدما نے کہا اس بار تو تم نے بڑی انتظاری کرائی میری خطوں کا بھی جواب نہیں دیا جگنو نے جوتا کھولنے کا حکم نوکر کو دیا پھر سوپے پر پیٹ سٹا کر اس نے ایک سگرٹ جلائی اور پھر کہا مجھے بہت کام رہتے ہیں پدما اور تم یہاں نٹھلی بیٹھے خط لکھتی رہتی ہو تمہاری سب خطوں کا جواب دینے کی فرصت کہاں ہے پھر کوئی خاص بات بھی تو نہیں لیکن تمہارا خط نہیں ملتا ہے تو میں پریشان ہو جاتی ہوں اوہ کیا تم سمجھتی ہو میں ابھی شو بھرام کی طرح مر جاؤں گا پدما کا موہ پھک ہو گیا اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ جگنو ایسا بھوڑا جواب دے گا اس نے موہ پھیر کر نوکر سے چائے لانے کو کہا جگنو اس بیچ اتمنان سے سوفے پر پیر پھیلائے پڑا سگرٹ پھونکتا رہا پدما نے کچھ بات چیت کرنے کی بہت چیشٹہ کی پر اس کے موہ سے بات ہی نہ نکلی نوکر چائے لے آیا پدما نے پیالہ تیار کر کے جگنو کی اور بڑھا دیا چائے کی اور ایک سرسری نظر کر کے جگنو نے کہا اپنے لیے بھی تو بناو تم تو بہت گمبھیر ہو رہی ہو میں سمجھتا ہوں چائے پینا تو کوئی گمبھیر بات نہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ پدما اس سمائے ہستی ہوئی اس جگنو کے بچے کا منورنجن نہیں کر رہی جس کا اس کی سمجھ میں اسے عدھکار ہے پدما کو کوئی جواب نہیں سوجھا اس نے کہا دلی میں تو اس وقت کافی گرمی ہوگی اوہ بہت لیکن تم تو یہاں بیٹھی مزے میں تھنڈی ہوا کھا رہی ہو یہ تمہاری ہی تو کرپا ہے تم مجھے سہارا نہ دیتے تو نہ جانے میری کیا دشاہ ہوتی پدما کی اس بات میں کتنا وینگ تھا اس بات کو اس سمائے چھوڑیے خیر یہ آپراسنگ ایک بات ضرور تھی پھر بھی جگنو کو یہ بات سن کر خوشی ہی ہوئی اس نے کہا روپے تو تمہیں مل گئے تھے ہاں پر اس بار کرایا نہیں دیا جا سکا کیوں رامو کی بہن کی شادی تھی اسے کچھ روپیا پیشگی دینا پڑا کچھ کپڑے بنوانے ضروری تھے اور فرنیچر کا بل بھی جو بہت پرانا ہو گیا تھا چکانا پڑا لیکن کرایا ادا کرنے سب سے پہلی بات تھی تھی تو لیکن روپے بچے ہی نہیں پدما میں اب زیادہ روپیا نہیں بھیج سکوں گا اور بھی خرچے ہیں تمہیں ہاتھ روک کر خرچہ کرنا چاہیے پھر اس بار تو میں روپے لائے ہوں پر بہتر ہو کہ یہاں کوئی نوکری کر لو کچھ خرچ میں بھی مدد ملے گی اور تمہارا دل بھی کام میں لگے گا پدما نے جواب نہیں دیا اس کی آنکھوں میں اندھکار چھا گیا جگنو نے کہا کیا تم بیمار ہو ذرا یہ وہیں طبیعت خراب ہو گئی تھی ڈاکٹر کو دکھایا کیا ضرورت تھی ٹھیک ہو جاؤں گی لیکن تم نے خط میں تو بیماری کی بات نہیں لکھی میں نے سوچا شاید تمہیں پڑھنے کی فرصت نہ ملے اتنا کہہ کر پدما اپنے آنسو روکنے کے لیے وہاں سے اٹھ گئی رات کو پھر بات چیتنے اپریے روپ دھارن کر لیا پدما نے کہا اب آخر میں اس شرمناک حالت میں کب تک رہ سکتے ہوں ویوائے کی ایک تاریخ ٹھیک کر کے یہ کام ختم کر ڈالا جائے جس سے میں سماج میں موہ دکھا سکوں تمہاری سر پر تو ویوائے کا بھوت سوار ہے پدما میں کہتا ہوں تھوڑا اور ٹھہرو لیکن اس سے فائدہ کیا ہے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح ٹھیک ٹھیک سمجھ لیں یہ پرمیشور اب بھی ہمیں سوچنے سمجھنے کی گنجائش ہے کیوں نہیں ہے انسان کوئی بیل نہیں ہے بھلا برا سوچنا اس کا کام ہے لیکن میری تقدیر میں جو ہونا تھا وہ ہو چکا تو تمہیں شاید اس کا افسوس ہے اب افسوس کرنے سے کیا ہوگا آ کر تمہاری منشاہ کیا ہے میں چاہتی ہم ویوائے ہو جائے اور ہم لوگ پتی پتنی کی روپ میں دنیا کے سامنے رہیں تو سمجھے آئے گا تو یہ بھی ہو جائے گا جلدی کیا ہے تمہیں نہیں ہے مجھے تو ہے تمہیں کیوں ہے سنو تو اس طرح ہمارا ملنا رہنا کوئی عزت کی بات نہیں ہے تو تم چاہتی ہو میں نہ آئے اکرو ایسا ہے تو میں نہیں آؤں گا تم بات کا گلت ارث کیوں لگاتے ہو صحیح ارث تم بتا دو ویوائے سماج کی ایک مریادہ ہے کسی بھی اس طریق پروش کو ویوائے بینہ کی ایک قطر نہیں رہنا چاہیے پر تم تمہیں سماج کی پرواہ ہی نہیں کرتا دوسرے اب تو بات بہت آگے نکل چکی تیسرے میں کہہ چکا ہوں کہ ذرا اور ٹھہرو ویوائے ہو جائے گا یہ سنتے سنتے تو ایک سال بیٹھ گیا کم سے کم ایک سال تو تمہیں اپنے پورو پتی کا ماتم منانا چاہیے تم زخم پر چوٹ کیوں کرتے ہو اس سے تمہیں کیا ملے گا بھلا پدما رونے لگے اس کی رونے سے اتیجت ہو کر جگنو بھبک کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اس نے کہا میں ابھی جاتا ہوں وہاں کی پریشانی سے گھبرا کر یہاں آتا ہوں کہ ذرا شانتی ملے گی پر یہاں ہر دم رونا کلپنا شکایت اور صدا اداس منہوس موہ بنائے رکھنا مجھے یہ پسند نہیں ہے بیٹھ جاؤ ناراض نہ ہو جو بات تمہیں پسند نہیں وہ میں نہ کروں گی تمہیں چھوڑ میرا کوئی نہیں ہے میرے اوپر دیا کرو مجھے چھوڑنے کا ارادہ نہ کرو میں بدنصیب عورت ہوں جس کا دھرتی آسمان میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے یہ کہہ کر پدما جگنو کی دونوں پیروں کو باہوں میں سمیٹ کر زمین میں لیٹ گئی ابھی آپ سن رہے تھے آچارے چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز بگولا کی پنکھ کا بھاگ ستتر میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں مجھے چھوڑنے کا